وہ دیکھیں دوستو کس طرح سے وہ چوز آز کے پیچھے پڑا ہوا ہے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے پر ملسا نہیں چھوٹی نہیں بس بڑے ہو گیا ہے نا اس سو جاسے کتنے پیارے ہیں نہیں ملسا باہر السلام علیکم میورز ویلکم بیک ٹو مای شینل میسٹر پیٹس تو میں نے اب یہ بھی سارے پرندوں کو کول دیا ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے جو کلرفل چکس تھے نا وہ کافی بدماش ہو گئے وہ دیکھیں کس طرح سے کبوتروں کے پیچھے باگ رہے اور ما شاء اللہ سے ان کی گروہت بھی کافی زیادہ اچھی ہو رہی ہے کافی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اور وہ دیکھ گیا ہوگا آپ لوگوں کو ملسا کے گھر میں ملسا کا چھوٹا سا بیبی جو ہے وہ باہر آ گیا ہے اب یہ کافی ٹائم باہر رہتے ہیں میں وہاں پر دوب ہے نا تو میں نے پردہ نیچے کیا ہوا ہے جیسے ہی دوب جاتی ہے تو میں پھر آپ لوگوں کو وہاں پر یہ دیکھیں کبوتر کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ اتنے بدماش ہو گئے یہ دیکھیں ان کے پاؤں اچھا ان کے پاؤں ریٹ کلر کے نا تو ان کے پاؤں کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ کیا پاگل ہے اس کو دیکھو ادن اس کے پاؤں نہیں ہے وہ براؤن فیملی والوں کی نہیں ہے پاؤں جو ہے نا وہ ریڈ ریڈ کلر کے ان کے پاؤں تو سارے چھوٹے چوزے جہیں وہ ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں کافی پیارے لگ رہے ہیں نا بہت پیارے ماشاءاللہ ملیسا کے بیبیز باہر آگئے تھے ہاں وہ تو آتے ہیں نا بہت پیارے ہوتے ہیں بہت پیارے بہت میں بھی دکھاؤں گا ویڈیو میں انشاءاللہ یہ کانا کالے نا ملیسا کو باہر نکال دوں پھر بیبیز بھی باہر آجائیں گے خیر ہے چلو دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ وارڈ کبوتروں نے دوسرا انڈا دیا ہے یا نہیں ابھی میرے خیال سے فیمل بیٹی ہوئی ہے میں اس کو توڑا سا آجائے ہاں ماشاءاللہ دو انڈے انہوں نے دے دیئے اور کافی اچھے جگہ انہوں نے پسند کیے ماشاءاللہ کافی پیارے لگ رہے ہیں یہ والا مکس میں نے ملیسا کے لئے بنایا تھا میں سوچ رہا تھا وہ یہاں پر بیبیز دیکھئی لیکن اس نے بیبیز یہاں پر تو نہیں دیئے ملیسا میرے ہاتھ سے پالک کہا رہی ہے زمین پر پڑا تھا لیکن نہیں کہا رہی تھی سارا کبوتروں نے کہا لیا میں نے جیسے اس کو ہاتھ سے دیا ہے نا تو کافی شوق سے کہا رہی ہے ہینڈ تک سارا کہا جائیتی ہے پالک پورا تو اچھی باتیں اور کافی زیادہ پیاری ہے یہ ہماری ملیسا اس کی عادت ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے یہ کبھی بھی اپنے اس والے گھر میں پورٹی نہیں کرتی ہے وہاں سے جب سے نکلتی ہے نا تو پھر اس وہاں پر کونہ ہے وہاں پر جاتی ہے وہاں پر یہ پورٹی کر دیتی ہے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے یہ دیکھیں کس طرح سے کہا رہی ہے یہاں پر ہمارے سارے کبوتر دروازے پر کڑے وہ اس لیے کیونکہ شام ہونے والی ہے اور ان کو اندر جانا ہے بس یہی ہو جائے جیک یہاں پر بھی پورا کسی کو نہیں چوڑ رہا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اب یہ اس والے لینڈ کروزر کو مال رہا ہے یہ بڑا شیطان ہے جیک اب اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں لو جیک نے اس کو کہاں تک بگا دیا ہے اس میں کافی زیادہ مستی ہے جیک میں جیک چھوڑ دو بیچاروں کا پیچھا کیا ہو گیا ہے تمہیں تمہاری روزی چلی گئی ہے تو تم کیا کرو گے سب کو دشمن بناو گے چھوڑ دو ان بیچاروں کا پیچھا وہ دیکھیں دوستو کس طرح سے وہ چوزہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے وہ نہیں چھوڑنے والا وہ رہا پھر سے ان کی پیچھے جا رہا ہے یار ان کو کیا ہو گیا ہے ان کے پاؤں ہی کہا رہا ہے وہ ریڈ ریڈ کلر کے وہ دیکھیں کام بھی مستیا کہہ رہے ہیں آپ سارے وہ ہی ان کو پیچھے ہی نے جوڑا وہ دیکھو وہ پنک والا کافی بدماش ہے ان بیچاروں کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں چھوڑ دو بیچاروں کو کیا ہو گیا ہے یہاں پر آ گیا ہے تم لوگ یہی پر کڑے رہو یہ خود ہی چلا جائے گا یہ پاگل ہو گیا ہے وہ اور اممہ کے پاس چلا گیا ہے پھر جس کو کیا ہو گیا ہے یہ تو پاگل سا لگ رہا ہے اب صحیح ہو گیا پھر سے جا رہا ہے پھر سے ساروں کی پیچھے پڑھا ہے وہ دیکھیں ایک چونٹے سے چوزے آرے یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے اگر انہوں نے ایک چونچ لگائی نہ تو پھر یہ زمین پر پڑھا رہے گا یہ دیکھیں دوستو پانی رکھا ہے اور سارے پانی پر ٹوٹ پڑے انزاروں نے اتنا زیادہ پانی پی لیا ہے اور وہی پر کڑے رہتے ہیں اتنا زیادہ پانی پیتے ہیں وہ پھر گیا ہاں وہ تو پاگل ہے اس کو چوڑو دیکھا یہ بس لوگوں کی پیچھے باگتے رہتے ہیں ان کا یہی ہے کتنے مزید سے وہ رہا وہ پھر سے ان کے پیچھے جا رہا ہے اتنے تیزی سے جاتے ہیں ہم سے بھی تیز باگتے ہیں بہت زیادہ تیز باگتے ہیں بہت زیادہ بس کرو اتنا پانی نہیں پینا ہے بس یہ خود ہی آ جائیں گے بس ابھی خود ہی ایک ہی رہ گیا ہے بس اور یہ پانی تو ختم ہو گیا یار یہ پنک چوزہ بلکل بھی کبوتروں کو نہیں چھوڑ رہا بس اس کو اٹھاؤ بس یہ خود ہی جا رہا ہے بس ہاں بس گرا دو پانی گرا دو پانی گرا دو بس صحیح ہے صحیح ہو گیا اب یہ لوگ نہیں پییں گے دوستو ہمارے یہ دونوں کبوتر جو ہے یہ کلرفل چکس کی ڈر کی وجہ سے یہاں پر اوپر بیٹے ہوئے ہیں یہ نہیں یہ یہ سب کو تنگ کرے ارے میلیسہ ہاں میلیسہ کے پیچھے پڑ گیا یہ یہ اتنا پتہ نہیں چلا کہ یہ اب اس کو میلیسہ کو مار رہا تھا آ گیا دیکھو دیکھو اب اس کو نہیں چھوڑے گا ان دونوں کبوتر وہاں پر بگاؤ کہ یہ کچھ کال ہے ورنہ ان کی وجہ سے ارے بیچارے کوئی اتنا ہو کر رہے ہیں باگل بنا دیا ہے سب کو اب پر سے ادنخپہ بکیئے نہ دی وہ دیکھو اس کے پیچھے پر سے جاریں گے چھوڑنے والے تو نہیں یہ اتنے بدماش ہو گئے ہیں یہ سارے آج ان میں سے یہ کیا بیماری آگئی ہے آج یہ کافی زیادہ کبوتروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اس بیچارے کو نیچے لاؤ ادن کے وہ دانہ کال ہے وہاں پر سائٹ پر پا جی نہیں ان سے باگ جائے گا نا اس سائٹ پر چلا جائے گا چلو ہاں ہاں بگاو بگاو وہاں سے بھی بگاو ہاں بس ابھی خود ہی چلا جائے گا یہ چلو اس کو میں بس ابھی چلا گیا وہاں پر دانہ کالے گا خود ہی ہاں پہڑ گیا ہاں پہällے ہاں پہلے ہیں ficouہ چیے موسیقی دوستو تو ان کے اندر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور سارے دروازے پہ کڑے میں ابھی ایک منٹ میں ان کو اندر جانے دیتا ہوں سارے خود ہی چلے جاتے یہ بات ان میں سے کافی اچھی ہے کیا ہے بلیکی کیا چاہیے کافی مزے سے اندر چلے جائیں گے سارے اوپر چلے گئے اب وہاں پر یہ بچوں کو کانا کے لا رہے ہیں اور میں نے ایک کو ان میں سے اندر ڈالنا ہے کیونکہ ایک بچہ اندر ہے اور دو باہر ہے وہ اندر چلی جائے گی اس والے بچے کو کلائے گی اور ان دونوں بچوں کو یہ میل کلا دے گا دوستو ہمارے کبودروں کے بیبیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں یہ دونوں بیبیز جو ہے یہ ہمارے نیو بیبیز ہیں وہ پیچھے وائٹ والا ہے اور یہ آگے جو ہے یہ بلیک این براؤن ہے یہ براؤن فیملی کا ہے اور وائٹ والے بیبی جو ہے نا وہ وائٹ والوں کا ہے جنہوں نے ابھی بھی دو اندے دیئے ہوئے ہیں اب یہ کانا مانگ رہے ہیں اپنے ماں باپ سے یہ بھی ان کو کلائیں گے نا بس یہ پھر خاموشی سے خاموش ہو جائیں گے اب میں ان کے لئے یہ والی جگہ بلکل بھی بن نہیں کرتا کیونکہ سردیہ ختم ہو گئی ہے اور گرمی رات کو توڑی سی ہاں رات کو توڑی سی سردیہ ہوتی لیکن زیادہ نہیں بس صرف یہ والا سائٹ کور کر دیتا ہوں باقی میں کور نہیں کرتا ہوں وہ اس وجہ سے کیونکہ پھر گرمی ہوتی ہے نا ایسا نہ ان کو پھر کچھ ہو جائے بیویز ابھی تک گرمی نہیں نکلے نہیں بس وہ سو گئے ہوں گے نا پھر وہ نہیں نکلتے کبھی کبھار نکلتے اس طرح ہر وقت نہیں نکلتے ایک ہفتے بعد نہیں ہے ایدن وہ سارے خود ہی باہر نکلیں گے سارے سارے نکلیں گے صبح کو میں نے دیکھا تھا سکس باہر تھے چے بیویز ہیں نا سارے باہر تھے میں ان کو بھی توڑا سا کول دیتا ہوں ان کو میں نے بند کیا ہوا تھا کیونکہ میں نے کلرفل چکس کو نکالا ہوا تھا نا تو پھر یہ زیگ جو ہے نا یہ پھر مارتا ہے ان کی جو براؤن مدر ہے ان کو مارتا ہے تو پھر میں نے زیگ کو بند کر دیا تھا اب یہ لو دونوں کہہ لیں گے تھوڑی سی دیر پھر میں ان کو بند کر دوں گا دیکھیں دوستو میلیسا کے سارے بیویز باہر آگئے ہیں میلیسا کے پیچھے میں میلیسا کو اندر بیچتا ہوں نا وہ پھر سے باہر آ جائیں گے اب میلیسا چلی گئی ہے نا تو ابھی یہاں پر آ جائیں گے مجھے پتہ ہے وہ رہی سارے میلیسا کے پیچھے باگ رہے ہیں کتنے مزے ہاتری باہر آ گئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے ان کو میں نے اندر پالک ڈالا ہے نا تو اس وہ مزے ہیں وہ دودھ پی رہے ہیں وہ دیکھو پھر میلیسا نہیں چھوڑتی نہیں بس بڑے ہو گئے نا اس سوجہ سے کتنے پیارے ہیں نہیں میلیسا باہر نہ آئے پھر بیبی بھی چل جائیں گے بیبی بھی بھاگ جائیں گے فور نکل آئے فور نکل آئے کہاں پہ ادھر دو اور ادھر دو سارے ایک ہی جیسے کتنے پیارے ہیں نا یہ والا تھوڑا سا چینج ہے ہاں یہ والا تھوڑا سا چینج ہے یہ بھی خود ہی کانے بھی لگ جائیں گے نا جیسے ہی ان کی وہ ان کی ماں باگ گئی اب یہ سارے خود ہی اندر چلے جائیں گے ایک باہر آ جائیں نا ہم پکڑتے ہیں پھر ان کو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں ہوا دیکھو ادھر چلے گئے بس چلنے والے میں بس کانا ہے کہ ملسا کی بیوز پیرا جائے گا نہیں بس وہ بھی رات ہونے والی ہے اب نہیں آئیں گے میں ان سب کو اندر کرنے والا ہوں ابھی بس ایک منٹ میں بہت بہت کیا ہے اس کو دیکھو اب یہ کائیں گے نا توڑا توڑا سکانے لگیں گے چھوٹے کو دیکھو چھوٹے کو دیکھو وہ دوسرا بھی آگیا ہوا کتنے پیارے ہیں تو چھوٹے ہیں نا یہ سیونٹین سیونٹین ڈیس کے ہوں گے اتن ہی ہوں گے ایک دوسرا یہ ڈرتے ہیں نا ان کو ڈرانا نہیں ہے اچھا پھر یہ ہم کبھی بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے وہ دیکھو وہ لپتے کا آ رہا ہے اسے پسند آگئے سب کو پسند آئیں گے ایک منٹ رکھو ایک منٹ رکھو اس کو پکڑنا ہے اچھا واہ پکڑ جیادا واہ 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 ایک منٹ رکھو دوستو ایک بیبی کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور اس کو ہم نے اس ڈبے میں ڈائل لیا ہے کیونکہ وہ یہاں سے باہر آیا تھا تو اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے کافی زیادہ پیارا ہے سکس بیبی ٹوٹل سکس بیبی ٹوٹل سکس ہے نا اندر اس کو بھی میں نے اندر چھوڑنا ہے ابھی بھی کافی زیادہ چھوڑتے ہیں اندر یہ دیکھو بہت زیادہ ہے بہت پیارے بھی ہیں اس کو میں اندر چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو سارے میلیسا کے بیبیز ابھی باہر گھوم رہے ہیں اب ان کی عادت پڑ گئی ہے باہر بھی آتے ہیں اور اندر بھی جاتے ہیں لیکن میلیسا ان سے بیزار ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے اب یہ بڑے ہو رہے نا تو میلیسا کو یہ تنگ کر رہے تو اس وجہ سے ہاں نا میلیسا باہر پڑی رہتی ہے پھر تو دوستو ابھی رات ہونے والی ہے یہ بھی ایسا گھر کے طرف کڑا ہوا تھا وہ دوسرا آگے اس نے جمپ آیا ہاں جمپنگ تو کرتے کافی زیادہ جمپنگ کرتے تو دوستو آج ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے جو کلرفل چکس ہیں انہوں نے کافی زیادہ ہمارے کبوتروں کو تنگ کیا اور ہم نے کافی زیادہ اپنے میلیسا کے بیویس کے ساتھ انجوئی کیا کافی پیارے لگ رہے تھے کافی پیارے تے بھی ماشاءاللہ سکول تو تمہیں نہیں جانا مجھے پتہ ہے ہم یہی بڑھوں گے اپنے سیٹ اپ پر اور دوستو ہمارے سارے پودوں نے نئے نئے پتے نکال دئیے جو کہ کافی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اور یہاں سے بھی پول بھی نکلنا شروع ہو رہے ہیں کافی زیادہ پیارا سا موسم ہے ان کے لئے میلیسا کو کافی زیادہ پیاس لگتی ہے یہ بات ہے تو ابھی میں نے میلیسا کو اندر بیجنا ہے کیونکہ رات کو بلی آ سکتی ہے تو دوستو آج کا ہاں بچے بھی کہا سکتی ہے تو دوستو آج کا ہمارا ویلوگ یہی تک تھا انشاءاللہ پھر کل ملیں گے ایک نیو ویلوگ کے ساتھ ایک نیو ٹاپک کے ساتھ ابھی تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ